امام کے ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کا تذکرہ تو بار بار کر دو وہ تو ایک مشک اور عمبر ہے اس کا تذکرہ کرو گے تو خوشبو اس کی اور مہکے گی امام ابو حنیفہ کسی کے ساتھ شراکت داری تھی پارٹنر تھے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دیکھو یہ کپڑا ہے اس میں فیلان آئے بھے کوئی گاہک آئے تو ان کو بتا دینا کہ عیب ہے اس میں گاہک آیا اور شراکت دار نے بتایا نہیں کپڑا بیج دیا امام صاحب آئے آئے پیسے زیادہ ہیں کہاں دے گا وہ کپڑا جو تھا وہ کپڑا بیج دیا تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تُو نے بتایا تھا یہ گاہک اس میں عیب ہے عیب ہے بتایا تھا کہ نہیں میں نے بتایا نہیں تھا تو اتنا غصہ ہوئے وہ تو رکم تھی وہ تو صدقہ کر دی خیرات کر دی اور ان کے ساتھ شراکت داری ختم کر دی کہہ دو نا سبحانہ وسلم آج ہم کیا کرتے ہیں خاص کر کے دکاندار حضرات واپاری اور تاجر حضرات پہلے عیب والی چیز پروف کریں گے پہلے وہ چیز جو عیب دار ہے پہلے وہ بیچیں گے یا چھپ چھپا کر تاکہ اس کا عیب ڈھک جائے چھپ جائے ایسا نہیں کرنا چاہے امام ابو حنیفہ کے دو شاگر تھے ایک ہے امام ابو یوسف ایک ہے امام محمد سمجھا تھے امام ابو یوسف چھوٹے تھے اور غربت تھی والدہ بیوادی امام والدہ کہتی کہ جاؤ دھو بھی کا کام سیکھ لو یہ جو امام ابو یوسف جاتے تو جا کر امام ابو حنیفہ کی خدمت میں طبق پڑھتے کیا ہوا تھے جب پتا چلا والدہ کو پتا چلا یہ تو امام ابو حنیف کے پاس جاتا ہے تو بہت ناراض ہوئی کہ میں نے کہا کہ تُو دھو بھی کا کام سیکھے دودھوں ادھر مولا کے پاس بیٹھا ہے امام صاحب نے کہا کہ امام ایک دن ایسا آئے گا یہ تمہارا بیٹا پستہ والدہ کھائے گا پستہ والدہ کھائے گا امام ابو نے پھر کوئی تھیلی دے 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 پیسے کی کہ جا کرو پھر امام ابو یوسف خود ہی فرماتے ہیں کہ وہ تھیلی ختم ہی نہیں ہوتی تھی پیسوں کی درہم کی امام ابو نے دوسری دے دے ایسا دور آیا قاضی ان کو ذات ہو گیا چیف جسٹس بن گیا امام ابو یوسف امام ابو ہنیوے کا شاگر حارم نشید کے ساتھ بیٹھے تھے خلیفہ حارم نشید بچہ کے ساتھ بیٹھے تھے وہاں حارم نشید نے پستہ والدہ بنایا تھا امام ابو یوسف پستہ والدہ کھائے رہا تھا استاد کی دعا تھی نا امام محمد بھی امام ابو ہنیوے کے شاگر تھے وہ کچھ چھوٹے تھے اور بہت خوبصورت تھے انتہائی خوبصورت تھے جب وہ امام ابو ہنیوے نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت تھے تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو میرے سامنے میں نہیں بیٹھا کرو سبق میں میرے سامنے نہیں بیٹھا کرو توجہ کریں عزیزو بے ریش لڑکا ہے سامنے نہیں بیٹھا کرو پیچھے بیٹھا کرو اللہ اکبر بہت بڑا فتنہ ہے عزیزو لڑکوں کے ساتھ دوستی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی یہ حرد لوت علیہ السلام کی قوم کا کام سمجھد redu tua ان کا کام ہے جب فرشتے آئے تین فرشتے آئے ہمیں حرد جبرائیل علیہ السلام حرد میکائل علیہ السلام حرد اسرافیل علیہ السلام تینوں آئے حرد ابراہیم علیہ نبی عنہ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو حرد ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑا بچھڑا زبا کیا اور بھون کو بھون کر لیا ہے فرمایا کہ ہم تو فرجتے ہیں ہم آپ کو خوشخبری کے لیے آئے ہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں آپ کو بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام حضرت اسحاق ہوگا تو بی 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 بوڑی تھی کہنے لگی ہاں ہائے یہ کیسے ہوگا اس بوڑھا پھنے بھی مجھے حمل ہوگا بیٹا پیدا ہوگا ایسا کیسے ہوگا برحال کہا کہ ہم جا رہے ہیں حرط اللوت علیہ السلام کی قوم کے پاس تین فرشتے لوت علیہ السلام کی قوم کے پاس جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اللوت علیہ السلام آپس بھی چچہ بھتی جاتے ہیں کیا دے چچہ بھجھے ایک ہی وقت آئے جب حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے وہ جو عورت تھی گھر والی تھی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی وہ کہا لڑکے آئے ہیں خوبصورت نوجوان دے نا فرشتے اور خوبصورت انتائی خوبصورت دے لڑکے آئے ہیں تو قوم کے افراد بھاگتے ہوئے آئے کہاں لڑکے تمہارے پاس آئیں دے دو ہمیں تو حردلوت علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس اپنی گھر والی آئیں وہ میری روحانی بیٹی آئیں ان کے پاس جاؤ یہ میرے مہمان ہیں یہ میرے مہمان ہیں حرد فرشتوں نے فرمایا کہ آپ نکلے یہاں سے ہم ان کے اوپر عذاب مسلط کریں گے آپ یہاں سے نکلے حردلوت علیہ السلام نکلے حردلوت علیہ السلام نکلے اور عذاب کیسے عذاب آیا چھے بستیاں تھی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتی ناظر فرمائے توجہ کریں عزیزو چھے بستیاں ایک ایک بستی میں ایک ایک لاکھ آدمی رہتے تھے کتنے چھے لاکھ چھے بستیاں تو چھے لاکھ آدمی ہوئے تو نیچے سے حرد جرلہ علیہ السلام نے نیچے سے وہ بنیاد سے لے لیا ان کو گاؤں اٹھا ان کے گاؤں سے نیچے سے ان کو اٹھایا نیچے سے اٹھا کر آسمان تک لے گئے سارے سارے بڑوں سارے چھے بستیوں کو نیچے سے بنیاد سے پیڑ سے آسمان تک لے گئے آسمان تک جب پہنچے تو وہ جو مرگے تھے وہ گدھوں کی آواز کی فرشتوں نے سنی وہاں سے اٹھا کر حرد جبریل سلام کو اٹھا کر کے پھینگے کیا کام کرتے تھے لوتی کام کرتے تھے فقط یہ عذاب نہیں آیا یہ عذاب تو آیا ہی آیا الٹا کر دیا بستیوں کو الٹا کر دیا پھر اس کے بعد دوسرا عذاب یہ آیا کہ ایک ایک پتھر آتا پتھر پر نام تھا فلان بیٹا فلان نام فلان کے ساتھ فلان سمجھے فلان آدمی فلان کا بیٹا وہ پتھر اس کو تلاش کر کے اس کو لگ جاتا جیسے نا کلاشن کی گول ہی ہوتی ہے ایک اوپر سے عذاب آیا دوسرا پتھروں کا عذاب آیا ایسے وہ ختم ہو گئے آج بھی وہ بہر مید ہے سمجھے ہیں وہ علاقہ ایسا ہے وہ سممدر ہے دریا ہے ایسا زہریلا علاقہ ہے کہ وہاں مچھلیاں بھی نہیں جاتی وہاں مچھلیاں بھی نہیں جاتی اور یاد رکھو عزیزو یہ علماء کرم فرما رہے ہیں جو لوتی کام کرتا ہے جو لڑکوں کے ساتھ بد فیلی کرتا ہے وہ واقعی اگر لوتی کام کر رہا ہے واقعی اگر لوتی کام کرتا تھا تو وہ قبر میں موجود نہیں ہوگا وہ لوتی علیہ السلام کے قوم میں یہاں سے لاش اٹھا کر لاش اٹھا کر فرشتی لے جاتے ہیں وہ لوتی کبرستان میں دفع ہو جاتا ہے توبہ کریں استغفراللہ ربی من کل اظنب واتو بھی رہے امام محمد تو چھوٹے تھے سمجھا دیں اور فرمایا کہ سامنے نہیں بیٹھا کرو پیچھے جب پیچھے چراختی روشنی میں کافی عرصہ گزرا سمجھا دیکھا کہ اب وہ داری کے بال نظر آ رہے ہیں چونہ سبحان اللہ امام محمد کے داری کے بال نظر آ رہے ہیں فرمایا آپ سامنے بیٹھا کرو سامنے بیٹھا کرو جب بچپن میں اتنے حسین تھے تو جوانی میں کتنے حسین ہوں گے جوانی میں کتنے حسین ہوں گے جب جوانی آئی تو بیوی تھی ساملی کالی بیوی اور خود خوبصورت باتیں سمجھنے کی حسیزیں بہت خوبصورت خود ہیں بہت خوبصورت اور بیوی ہے کالی ساملی کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو خوبصورت ہے امام محمد چوہ امام چھے بڑی بڑی کتابیں ہیں جامع سغیر جامع قبیر سمجھنے کی سیر سغیر سیر قبیر زیادات اور مبسوط چھے بڑی کتابیں امام محمد کی فرمایا جب یہ کہا گیا کہ آپ خوبصورت ہیں بیوی آپ کی ایسی ہے کالی ہے تو کیا جواب دیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس کو دین کے لئے قبول کرتے ہیں چھے بڑی 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 ب� کیا کہا جاتا ہے جب امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں ساتھی کٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے ساہ بین کیا کہتے ہیں ساہ بین پر جب امام محمد امام محمد اور امام ابو نفا کٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے ترفین دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عامل صالح کرنے کی توفیق